پاکستان کے سیہاتی مقام مری میں ہونے والی شدید برفواری میں کم از کم بائیس سیاہ ہلاک ہو گئے جبکہ ابھی بھی کئی لوگ فسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اطلاعات کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں کنڈالا کے علاقے میں برف میں فسی چار گاڑیوں میں ہوئی جمعے سے پہلے چار روز تک ہونے والی برفواری مجموعی طور پر ڈھائی فٹ تھی جس نے نظام زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ان ہلاکتوں کی وجہ ہائپو تھرمیا یعنی شدید ہندک تھی یعنی کاربون مونکسائٹ کے سبب دم گھٹنے سے ہوئی ریپورٹ کے مطابق کاربون مونکسائٹ ہی موت کے اصل وجہ بنی لیکن ایک بات قابل زکر ہے موٹر گاڑیوں میں دم گھٹنے یا کاربون مونکسائٹ میں سانس لینے سے دنیا بھر ممواد واقع ہوتی رہتی ہے کاربون مونکسائٹ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کاربون مونکسائٹ ایک بے رنگ بے ذائقہ بغیر بو والی گیس ہے اس میں سانس لینا محلق یا تبویل مدتی صحت کے مسائل کا سبب ہو سکتا ہے امریکی دارے کنزیومر پروڈکٹ سیفچ کمیشن کا کہنا ہے کہ کاربون مونکسائٹ کی ہلکی مقدار سے سر میں درد، تھکان، سانس لینے میں کمی، متلی، چکر محسوس ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ مقدار انسانی جسم میں جانے سے قیعہ، احساب کے توازن کا بگڑنا، ہوشک ہونا اور موت واقع ہو جانا شامل ہے موٹر گاڑیوں میں کاربون مونکسائٹ ایکزاست کا نظام میں لیک کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے یا پھر اگر کسی وجہ سے اخراج کا نظام بند ہو جائے تو یہ گاڑی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے عام طور پر منع کیا جاتا ہے کہ گاڑیوں کا یہ کنڈیشنر چلا کر اور تمام دروازے بند کر کے نہ سوئے کیونکہ لیکیج کی صورت میں یہ عمل محلک ہو سکتا ہے عام حالت میں بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ کاربون مونکسائٹ زہر سے بچنے کے لیے آپ کار کی اخراج کے نظام کی سال میں ایک بار ضرور جانچ کرائیں بند کے راج میں کبھی بھی کار یا ٹرک کو آن نہ کریں ہمیشہ دروازہ کھول دیں تاکہ تازہ ہوا مل سکے جہاں تک مری کا معاملہ ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ گاڑیاں برف میں اتنی زیادہ پھسی ہوئی ہیں اس کے علاوہ باہر کی سردی سے بچنے کے لیے گاڑی کے انجن کا آن رکھنا بھی فطری نظر آتا ہے ایسے میں کاربون مونکسائٹ کی گاڑی میں پھیل جانا اور گاڑی کے اندر کی فضاء کا زہر آلود ہو جانا فطری ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے